سمال کے گاڑی کی نیچے آ جاؤ گا بھائی سمال کے اے رک یہ کیا ہے گاڑی ہے سب گاڑی یہ کیسی گاڑی ہے اس کی سیٹ آف لوری کا ہے دراصل یہ گاڑی نہیں ہے یہ تاریخ ہندوستان ہے تاریخ ہندوستان جی سب آپ کو یاد ہے کہ زمانے میں پیٹرول چار او بلیٹر ہوا کرتا تھا اس زمانے میرے اببہ نے مجھے مکام نہیں دیا یہ گاڑی دی اور کہا بیٹا ساری زندگی اس گاڑی میں آرام سے رہنا یہ کیا ہے یہ گاڑی کا ہانڈ حصہ ہے خیر تو میں پیٹرول کی بات کر رہا تھا تو سب پیٹرول ایسا مہنگا ہونے لگا ایسا مہنگا ہونے لگا کہ خریدنا تو ایک طرف پیٹرول بم کے سامنے سے گزرنے کی حمد نہیں رہی تو میں نے اس کی سیٹ اور یہ فلوری نکال دی اور اس کو دکھا مار کے چلانے لگا ہے مجھے تو تو کوئی فراڈ لگتا ہے ذرا دیکھیں تم نے اپنے بولٹ بے کیا چھپا رکھا ہے ارے انجن کھا اس کا جب مہنگا ہی ہندوستان کے نوے کروڑ جنتا کو کھا گئی تو کیا میری گاڑی چھوٹا سا انجن نہیں کھا سکتی اور پی جب پیٹرول خرید نہیں سکتے تو انجن کی ضرورت کیا ہے خامکہ گاڑی کی سینے پر بوچ پڑا رہتا ہے جب تمہاری اتنی پرابلمز ہیں تو پھر تم اس گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہو تم پیدل کیوں نہیں چلتے بسے میں پہاڑی آدمی ہوں میں نے وہاں سنا تھا کہ شہر میں پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی جگہ ہوتی تھی تو کیا نام کیا تھا اس کا بھول گیا میں فٹ پات ہاں بھگوان آپ کا بھلا کرے فٹ پات ہے فٹ پات نام کی کوئی چیز شہر میں ہے تو نہیں نہیں نا اس فٹ پات کی جگہ پر کئی جھوپڑے بنے ہوئے ہیں کئی دکانے بنے ہوئے ہیں کونچے لگے ہوئے ہیں کئی بھیکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو جگہ پچکے وہاں میں سپڑڈی والوں نے یہاں بڑے بڑے کھڑے خود رکھے ہیں اور برزوں تک خودے رکھتے ہیں لگتا کسی ایسے مردے کی قبر خودی میں جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے ایک بار میں بھی اس کھڑے میں گر گیا تھا اور مجھ سے پٹیوانے مٹی پہ ڈال دی اس پر اگر یہ تو بھگوان بھلا کرے ٹیلی فون والوں کا انہوں نے پھر کھڑا خودا مجھے بال نکال لیا ونہوں میں اس میں آج تک پڑا ہوا ہوتا اگر پھر کبھی اس سہر میں آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا کیوں سیس کیونکہ آج تمہیں دیکھا تو ایسا لگا میں نے آج پورے ہندوستان کو دیکھیا